حضرت آدم علیہ السلام جب خلیفہ مطلب ہوئے ہیں اس سے پہلے قصر سے انسان موجود تھے کیونکہ خلیفہ سے مراد پہلا انسان نہیں کیونکہ قرآن کریم حضرت دعوت کو یہ خلیفہ کہہ رہا ہے واضح پر لفظوں میں تو پھر حضرت دعوت کے وقت بھی یہی ماننا پڑا جائے کہ اس وقت سے پہلے انسان مر چکے تھے دوبارہ انسان جائے ہوئے تو خلیفہ کا انسانوں کی موجودگی عدم موجودگی سے یہ تعلق باہرہ نہیں ہے کہ خلیفہ پہلا ہوگا بلکہ یہ تعلق ہے کہ خلیفہ بنیں گے عباد میں پہلے کچھ لوگ ہونا ضروری ہے جب تک لوگ نہ ہو ان کو خلافت کو کیا کرے گا اس لئے خدا تعالیٰ نے جب آدم کو خلیفہ بنایا تو ثابت ہویا کہ اس سے پہلے آدمی موجود تھے جن پر خدا نے ان کو خلیفہ مغرر کیا ہے حضور اس سے ایک قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اس میں جیسا کہا ہے کہ میں نے آدم کو رغوہ کا منہ کیا تھا کہ اس درست کے قریب نہ جانا اور پھال نہ کھانا تو انہوں نے پھال کھا لیا اور وہ شیطان کے بحکانے میں آگئے تو اس سے یہ صبر پیدا ہوتا ہے کہ پھال کھانے کے بعد وہ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ مسئلہ انسانیں چلیں یا یہ کون سا پھالتا ہے یا کیا چیز تھی جس کے بارے میں منہ کیا گیا تھا وہ بات تو آپ چھو رہے ہیں پہلی بات تو حل ہو گئے ہیں پہلی بات تو حل ہو گئی میں اس سے پہلے جواب دیا ہے اکثر اس بات کا یہ وہ بہت 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 سوال ہونے والا ہے کہ قرآن کریم سے پتہ طور پر ثابت ہے اس وقت میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ پہلے بڑی تفصیل سے جواب دے چکا ہوں بارہ آپ کہ آدم پہلے انسان نہیں تھے خلیفہ سے یہ استمباد کرنا کہ وہ پہلے انسان سے غلط ہے کیونکہ خلیفہ تو ہر نبی ہوتا ہے خلا کا اور حضرت دعوت کے متعلق جس طرح خلیم کھلا فاضر رضو میں آیا ہے کہ اے دعوت تو خلیفہ تو یہ ہم زمین میں خلیفہ بنایا ہے ہم نے تو ثابت ہوا کہ اس سے پہلے آدمی تھی ہے خلیفہ کربن میں ہی بتا رہا ہے کہ آدمیوں کو ہمیں ضروری ہے ورنہ وہ خلافت کس پر کرے گا یہ بات تو ہو گئی نہیں تھا ہے موسیقی